دوستو کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیابی کہتے کسے ہیں اور کامیابی کا کیا راز ہے؟ ناظرین گرامی معروف مصنف اور ٹرینز ایڈھونی روبنز کہتا ہے کہ کامیابی ہر شخص کی محبوبہ ہے جس کے خواب دنیا کا ہر آدمی دیکھتا ہے کامیابی کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے نہ ہی کسی ایک آنکھ کا خواب ہے ویلیم آسکر کہتا ہے کہ حتیٰ کہ پاگل بھی کامیابی کی بات کرتے ہیں ناظرین گرامی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کامیابی ہر شخص کا خواب ہے تو یہ ہر کسی کے حصے میں کیوں نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے کہ صرف چند لوگ ہی اس کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کے عزا ہم سے زیادہ ہیں؟ کیا وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں؟ کیا وہ ہم سے زیادہ ذہین و فتین ہیں؟ کیا قدرت نے انہیں کوئی گر معمولی طاقت دی ہے؟ کیا ان کا ماحول ان کے مسائل ہم جیسے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس ہم سے زیادہ مواقع اور وسائل ہیں؟ ناظرین گرامی اگر کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ کامیاب طالب علم، کامیاب بزنسمن، کامیاب سیاستدان، کامیاب سائنسدان، کامیاب تخلیق کار، کامیاب کھلاڑی، کامیاب استاد، کامیاب آرٹسٹ، کامیاب صحافی، کامیاب سنتکار یہ سب ہماری ہی زمین سے ہیں، یہ سب ہماری نسل سے ہیں۔ انہیں ہماری جسی ماں نے ہی جنا ہے ان کا ماحول ان کے مسائل ہمارے جیسے ہیں مگر پھر فرق کہاں ہے؟ دوستو کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان، امیر اور گریب کے درمیان، افسر اور ماتحت کے درمیان، مقرر اور سامے کے درمیان، لیڈر اور مقدی کے درمیان، لکھاری اور کاری کے درمیان، مؤجد اور خریدار کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان، وہ فرق اہل دانش اور اہل اکل کے نزدیک ہے۔ ناظرین گرامی اب بات کو سمجھیں سوچ کے انداز کا فرق ہے سوچ کے سمت کا فرق ہے سوچ کے زاویے کا فرق ہے سوچ کی گہرائی کا فرق ہے سوچ کی پختگی کا فرق ہے سوچ کی آزادی کا فرق ہے اور سب سے بڑھ کر سوچ کی انتخاب کا فرق ہے ناظرین گرامی اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کامیابی کی سوچ کا انتخاب کرتے ہیں یا ناکامی کی سوچ کا تنگ نظری کی سوچ اپناتے ہیں یا حسیت نظری سے سوچتے ہیں حکمت عملی سے سوچتے ہیں یا ہوائی کلے بناتے ہیں فوکس بنا کر سوچتے ہیں یا ذہن کو گھوماتے رہتے ہیں کچھ نیا سوچتے ہیں یا ذہن کو بند کر لیتے ہیں حقائق کو سمجھتے ہیں یا ان سے نظریں چراتے ہیں عام لوگوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں یا لکیر کے فقیر بن کر جینا چاہتے ہیں بیلوس ہو کر سوچتے ہیں یا خودگرضی اپناتے ہیں با مقصد سوچتے ہیں یا بے مقصد سوچتے ہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اکل کو کل سمجھتے ہیں اور انکانات کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا مایوسی کو گلے لگاتے ہیں ناظرین گرامی بل گیٹ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کی تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ دو ٹانگیں ایک دل ایک دماغ کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اس نے کامیابی کر دروازہ بھی کسی کے لیے بند نہیں کیا بلکہ اسے بلا تفریق سب کے لیے کھلا چھوڑا ہے میں نے اپنی زندگی کے لیے خود کامیابی کا انتخاب کیا دوستو کامیابی ایک فیصلہ ہے جو اسے بر وقت کر لیتا ہے ناکامی اکس کا مقدر نہیں بنتی بس ہمیں چاہیے کہ ہمیں ناکامی کی سوچ کو ترک کر کے کامیابی کی سوچ کو اپنائیں اگر ہم ایک اچھے رائٹر بن سکتے ہیں تو ہمیں بننا چاہیے اگر ہم ایک اچھے استاد بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بننا چاہیے اگر ہم اچھے سائنس دان بن سکتے ہیں تو ہمیں بننا چاہیے اگر ہم اچھے سیاست دان بن سکتے ہیں تو ہمیں بننا چاہیے اگر ہم اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں تو ہمیں بننا چاہیے تو پھر دیر کس بات کی بدلو سوچ اور بدلو زندگی کامیابی ہم سب کا حق ہے کسی کے لیے کامیابی کا دروازہ بند نہیں ہے ہاں اگر بند ہے تو وہ سوچ کا دروازہ بند ہے اسے کھلیں اور اپنے ذہن کو وسیع کریں اور اللہ پاک پہ تباکل کر کے محنت کریں محنت کامیابی کی کنجی ہے اور محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ساتھ ہوتا ہے اور اپنی آپ پہ اعتماد رکھ کے آگے بڑھیں کامیابی آپ کے قدم چھومے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا بہت کچھ سمجھا ہوگا اور آپ لوگوں کے دماغ کے تالے کھل گئے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو کچھ کرنے کا جنون پیدا ہوگا دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کیسی لگی کامیٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقا